اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین وی جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام آج یکم مارچ دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا یہ ٹاپ ٹین وی جی این ام کا صبح کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے چینی صدر شیجن پنگ کو مبارک بات دی ہے کہ پینتیس سالوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی غریب آبادی کو پاورٹی سے غربت سے چائنہ نکال چکے ہیں کامیاب پروگرامز کے ذریعے سے کامیاب سٹیٹیجی کے ذریعے سے جس پر وہ چینی صدر کو اور عوام کو مبارک بات دیتے ہیں ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پینتیس سالوں کے اندر سات سو پچاس میلین چینی غریب لوگوں کو خط غربت سے چائنہ نے نکالا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ پر گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی چین نے بقائدہ روزگار کے مواقع فراہم کی ہیں فیکٹیاں لگائی ہیں سنتوں کو پروان چڑھایا ہے اور لوگوں کو خود کمانے کا ہنر سکھایا ہے انہیں فن سکھایا ہے اگر دنیا کے دیگر ممالک پر چائنہ کی طرح چائنہ کی طرح کا موڈل استعمال کریں تو شاید ان کے ہاں بھی غربت ختم ہو سکتی ہے پاکستان سے بھارت سے اور اسی طرح سے دیگر ملکوں سے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ خط غربت سے نیجے زندگی گزارتے ہیں اس کے علامہ ناظرین کا مطاعت سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے ایک یقیلہ نندانہ ہے جہلم کی اندر جہاں پر مشہور سائنٹس مسلمان سائنٹس البیرونی نے ایک ہزار سال پہلے ایک رسدگاہ قائم کی تھی جہاں سے زمین کا محیط اور قطر معلوم کیا تھا وہاں پر جو تعمیراتی کام ہیں منٹینس کا کام ہیں وہ پاکستان نے شروع کر دیا ہے اور اس طرح کے جو پرانے کھنڈرات ہیں یا کھنڈر ہیں جہاں پر مسلمان سائنٹس کی یا مسلمانوں کی عظیم تاریخ ہے وہاں پر موجود ہے اسے دوبارہ سے زندہ کر کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی جا رہی ہے کہ ان کا ماضی کتنا اچھا تھا لہٰذا انہیں اپنے مستقبل کی بھی فکر کرنی چاہیے اور سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے سازہ ناظرکان بھارٹی میڈیا پر خبریں جاری ہیں کہ ملالا یوسف زئی پاکستان کی افاج پر پاکستان کی حکومت اور عوام پر دہشتگردی کا لیبل لگا چکی ہے دنیا بھر کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے میں سر فہرست رہتی ہے ملالا کے بیان کو نشر کیے ہے کہ ملالا نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھی دوستی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ دوستی اسی وقت ہو سکتی ہے جب بھارت کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کو روکے اور کشمیریوں کو حق کے خود ارادیتے یا انہیں آزادی کا موقع فراہم کرے آگے ملالا جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرکام پاکستان سے ہے اور عراق سے ہے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمنٹ وید باجوا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رزا اور دیگر عسکری اور حکومتی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں عراق کے ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر پیٹول اور گیز کے بڑے زخائر موجود ہیں لیکن گدشتہ سترہ سالوں سے غیر ملکی فوجیں عراق کے اندر موجود ہیں بالخصوص امریکہ نیٹو اور اسی طرح سے ایران یہ وہاں کے وسائل پر کنٹول حاصل کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں خانہ جنگی ہے بدامنی ہے لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہے معاشی انتشار ہے ناظر اکام عراق کے وزیر دفاع نے پاکستان کی آرمی کو کہا ہے کہ ان کی فوجوں کو تربیت دی جائے بدلے میں پاکستان کو مفت پیٹول فراہم کیا جائے گا اس حوالے سے پاکستان اور عراق کے درمیان ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں اچھی بات ہے پاکستان عراق کے اندر سٹیبلیٹی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہاں پر سنی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے پاکستان اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی فوائد بھی مل سکتے ہیں چہے جائے کہ امریکہ یا نیٹو وہاں سے وسائل حاصل کرے اور لوٹے اس کے علاوہ ناظر اکام پاکستان اور کرغستان کے درمیان اتفاق ہوئے ہیں باہمی تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کی مصنوعات کو کرغستان کی مارکیٹو تک پہنچایا جا رہا ہے جس سے پاکستان کی معیشت کو اکانومی کو کافی فائدہ پہنچے گا آگے بڑھانے کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظر اکام امریکی مندوب ظلم خلیلزاد افغانستان پاکستان ایران اور تیگر ملکوں کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں جہاں پر وہ جو بائیڈن حکومت کی جانب سے نئے پیغام کو مختلف ملکوں تک پہنچائیں گے اور امریکہ اور نیٹو کا جو افغانستان سے انخلہ ہے اس حوالے سے جو تازہ ترین پیشرفت ہے اس کا جائزہ لیں گے اور امریکی حکام کا جو پلان ہے اسے تشکیل دیا جائے گا ناظر اکام محض دو مہینے باقی ہیں امریکی اور نیٹو فوجوں کے افغانستان سے نکلنے کے اس حوالے سے افغان طالبان بھی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں متوادل پلانز کی اور ساتھ ساتھ امریکہ اور نیٹو بھی اب حتمی اور فیصلہ کن جو تجاویز ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہے اور ظلم خرید ذات کوشش کر رہی ہیں کہ جو بائیڈن حکومت طالبان سے کیے گئے وعدے کو پورا کریں اور اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکال لیں جبکہ بین افغان مذاکرات کے حوالے سے بھی جو تازہ ترین پیشرفت ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور جو رکاوٹیں ہیں اشرف غنی کی جانب سے انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور امریکہ کے جانب سے جو تازہ حکم نام ہے اشرف غنی کے لیے وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظر کی کام جرمنی کی خاتون وزیر دفاع نے اچانک دورہ کیا ہے افغانستان کا اور امریکہ کے ساتھ جو جرمنی کے فوجیں ہیں افغانستان کے اندر ان سے ملکاتیں کی ہیں جرمنی کی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر ضرورت بڑی حالات خراب ہوئے تو مزید فوجیں بھی جرمنی افغانستان کے اندر بھیج سکتے ہیں جس پر طالبان نے شدید رد عمل دیئے ہیں کہ جرمنی جو ایکریمنٹ ہے اسے سبوتاز کرنے کی سادش نہ کریں قابل حکومت کی پشتہ ہی سے باس رہے ساسا ناظر کی کام صوبہ کندھار کے اندر افغان طالبان اور قابل فوج میں شدید لڑائی جاری ہے کندھار پر قبضے کے لیے طالبان نے فیصلہ کن اپریشن شروع کر رکھے ہیں جبکہ قابل حکومت کے وزیر دفاع اور آرمی چیف اور دیگر بڑے حکام بھی کندھار کے دورے پر ہیں تاکہ یہ بڑا صوبہ افغان طالبان کے کنٹول میں جانے سے روکا جا سکے اس کے علاوہ ناظر کی کام امراللہ صالح نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے تحال انٹرنیشنل یا جو بیرونی جنگجو ہیں قائدہ دائش وغیرہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں حضب تحریر کے ساتھ تعلقات ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو پریشر طالبان پر ڈالنا چاہیے طالبان نے اس دعوے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ چھوٹا دعوے ہے ساتھ ساتھ ناظر کی کام اتتا سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے افغان طالبان اور قابل فوج میں مختلف صوبوں میں جھڑپے ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں بیس سے زائد قابل فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اور اٹھارہ کے قریب قابل فوجی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں آگے پر لیس قوم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے ناظر کی کام مسلمانوں سے زبردستی بابری مسجد کو چھینا گیا اور وہاں پر رام مندر کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور اب مسلمانوں سے زبردستی رام مندر کے لیے چندہ اور ڈونیشن بھی اکٹھی کی جا رہی ہے ایک تازہ رپورٹ میں بھارتی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ گلشتہ پنتالیس دنوں کے دوران دو ہزار ایک سو کروڑ روپیہ چندہ جمع ہوئے ہیں جس سے رام مندر کو تعمیر کیا جائے گا ناظر کی کام جب بھارت کے اندر بی جے پی کے ہندو رام مندر کے لیے چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو بھارت کے اندر بسنے والے تیس کروڑ سے زائد مسلمان بابری مسجد کے لیے ڈونیشن اور فنڈز کیوں نہیں جمع کر سکتے اور کیوں وہ ازادی کی تحریک نہیں چلا سکتے یہ سوچنے کا مقام ہے اس لیے بھارتی مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا ورنہ بابری مسجد کے بعد شاہی عید کا مطرم مسجد اور اسی طرح سے دیگر بڑی مساجد کو شہید کے جائے گا اور مسلمانوں کی شناخت مٹا دی جائے گی آگے بھارت کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے ناظر کی کام بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے اب بھارت نے دعویٰ کیے ہے کہ کلاشن کوف بھارت کے اندر تیار کی جائیں گی اور بھارت اپنی مسنوعات کو دفاعی پرڈکٹس کو خود تیار کرے گا اور اس کے لیے کئی ہزار کروڑ روپے کا بجٹ بھی مختص کر دیا گیا ہے لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ بھارت کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی مشین گن یا بندوق یا جنگی جہاز تک تیار کر سکے سازہ ناظر کی کام بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر بنا ہوا ارجن نامی جو ٹینک ہے وہ پاکستان کے الخالد اور ازرار ٹینک کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن دنیا بھر کے ڈیفنس انیلسٹ اور ایکسپرٹس بانتے ہیں کہ پاکستان کے ضرار اور اسی طرح سے خالد ٹینک بھارت کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور کئی گناہ زیادہ طاقتور ہیں لہٰذا بھارت کی عوام کو مودی حکومتیں تھوکہ دینے سے باز رہے اس کے علاوہ ناظر کی کامتاز سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے بھارت کے اندر نقصالی تحریک کے لیت کی بسندوں کے حملے جاری ہیں بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ تین بڑے نقصالی تحریک کے گروہ یا کمانڈر گروہوں کے جو ذمہ دار تھے وہ سرنڈر کر چکے ہیں لیکن تازہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نقصالی تحریک کے حملے جاری ہیں جس کے نتیجے میں بھارتی فورسز کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آگے بڑے نظر کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے ناظر کام تازہ اطرین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کی حکومتیں نہتے صحافیوں کو اور حکومت کے خلاف تنقید کرنے والے لوگوں کو جیلوں کی اندر تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اس وقت درجنوں ایسے صحافی ہیں مصنفین ہیں اور کلمکار ہیں جن کو جیلوں کے اندر شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے صرف اس وجہ سے ڈالا ہوئے ہیں کہ وہ حکومت کے متناسہ فیصلوں پر تنقید کرتے رہی ہیں اور عوام کو سچ بتاتے رہی ہیں اکتازہ رپورٹ کے مطابقے مشتاق احمد نامی ایک مشہور مصنف ہیں اور کلمکار ہیں جن کو جیل کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس حوالے سے بنگلہ دیش کے اندر پر تشدد احتجاج بھی دیکھنی میں آیا ہے اور عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ نہتے لوگوں کو جیلوں کے اندر سزا دینے سے ظلم اور تشدد کرنے سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت باز رہے اس کے علاوانہ سے کام بنگلہ دیش ہی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک علاقائی انتخابات کے اندر بہت بڑا کلیش ہوا ہے جھڑپے ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں پچاس سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور دو لوگ مارے گئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھارت ہے اسرائیل اور دیگر ملک سادشیں کر کے وہاں مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں اور حکومت کے ذریعے سے سیکولرزم کو لپرلزم کو پھیلانے کی سادش کر رہے ہیں جس کے خلاف بنگلہ دیش کے محبے وطن اسلام پسند لوگ سڑکوں پر ہیں ان کے حق میں آواز اٹھانا اور ان کے کردار کو سراہا جانا بہت ضروری ہے آگے پر ایس قوم جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام سعودی عرب سے ہے آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان کے خلاف امریکہ نے تبلے جنگ بجا رکھا ہے اور محمد بن سلمان کو جمال خاشک جی کا قاتل قرار دے کر انہیں سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن دنیا بھر سے سعودی عرب کے حق میں اور ولی آہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایک تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو فون کیے ہے اور کہا ہے اور محمد بن سلمان کو حمایت کا یقین دلائے گیا ہے آپ جانتے ہیں قطر اور سعودی عرب کے درمیان تین ساڑھے تین سال تک لڑائی رہی ہے لیکن جب سے تعلقات بحال ہوئے ہیں تب سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ساتھ ساتھ قویت کے جو ولی آہد ہیں انہوں نے بھی محمد بن سلمان کو فون کر کے یقین دھیانی کرائی ہے پاکستان کے جانب سے بھی سعودی عرب کی حمایت کی گئی ہے اور اسی طرح سے دیگر ملک بھی امریکہ کے متوقع حملے کی وجہ سے سعودی عرب کی پھرپور حمایت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ناظرکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی ائر فورسز نے جو سعودی عرب کی شاہی فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر جدید جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں آگے منت کام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرکام ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جو فوجی بغاوت ہے یہ جسے انقلاب کہا جاتا ہے یہ انسانیت کے خلاف سنگین ترین جرم ہے کہ منتقب حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے ہم اس کے خلاف ہیں آج سے چوبیس سال پہلے ترکی کے اندر اسی طرح سے انیس سو ستانوے کے اندر ایک فوجی ناکام بغاوت ہوئی تھی جس کی یاد میں ایک انیورسٹی تھی اس موقع پر طیب طیب اردوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے ترکی سے ناکام فوجی بغاوت کا راستہ روک دیئے ہے اور ترکی کے اندر نئے آئین کی تیاری جاری ہے نیا دستور لائے جا رہا ہے جس میں ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ کار ہوگا اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا سانسان ناصف کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور ایران کے درمیان سفارتی مہازے کھلا ہوا ہے سفارتی جنگ جاری ہے گزشتہ روز انکرہ کے اندر ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا کہ ایراک کے اندر ترکی کو نکالنے کے حوالے سے ایران نے متنازع بیان کیوں دیا اور اب نازوی کام اس کے مقابلے میں تہران کے اندر موجود ہے جو ترکی کے ایمبیسٹر ہیں سفیر ہیں انہیں طلب کر کے ایران نے سخت احتجاج کیے ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایراک کے معاملے پر سخت ترین سفارتی جنگ شروع ہو چکی ہے آگے پر لیز کام چواج کی نووی بڑی خبر ہے یہ نازوی کام رشیہ شام اور سودان سے ہے ایک تاثر رپورٹ میں انکشاف ہو رہا ہے کہ روس کا ایک فوجی ہیلیکوپٹر شام کی اندر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں دو فوجی اہلکار مارے گئے ہیں اور تین سے زائد لوگ سخمی بتائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں رشیہ شام کی اندر نہتے لوگوں پر بمباری کرتا ہے بشار کی حمایت کرتا ہے اور وہاں کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے روس کو بھی کافی نقصان شام سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ نازوی کامیتہ سامنے آ رہی ہیں کہ سودان کی اندر ایک بندرگاہ اور ایک پورٹ اور ایک جزیرہ رشیہ نے ایک ایگریمنٹ کے تحت لیز پر سودانی حکومت سے حاصل کیے ہیں جہاں پر پہلا بہری بیڑا فوجی جنگی جہازوں سمیت سودان پہنچ چکے ہیں جو ریڈ سی کے اندر واقعے سودان کے اندر موجود رہے گا یوں نازوی کام رشیہ بھی امریکہ یورپ کے خلاف مختلف ملکوں سے سوویٹ یوننٹ کی طرح یا اس زمانے کی طرح دوبارہ سے ایکریمنٹ کر کے اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے جس سے بہر احمر کے اندر ریڈ سی کے اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں سعودی عرب کو مصر کو اور دیگر ملکوں کو اس حوالے سے حساس رہنا ہوگا آگے پہ جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ سومالیا اور نائچیریا سے ہے نازوی کام سومالیا کے اندر مسلح تنظیم شباب کے نو دہشت گرد مارے گئے ہیں متعدد زخمی اور گرفتار کر لے گئے ہیں اس کے علاوہ نازوی کام نائچیریا سے خبریں ہیں کہ سکولز کی جن تین سو طالبات کو اخواہ کیا گیا تھا تاحال انہیں ریحان نہیں کروایا جا سکے ہیں کہا جاتا ہے نائچیریا سومالیا کینیا اور اسی طرح سے ایتھوپیا اور دیگر افریقی ممالک کے اندر وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے استعماری غارتگر اس طرح کی مسلح تنظیموں کو پیدا کر کے وہاں بد امنی خانہ جنگی کروا رہے ہیں جس سے وہاں کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے پھارا نازم کام دنیا بھر سے تھی آج کی دس پڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدنی کو بھی سرور لائک اور فالو کر لیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ